اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئین ایزر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز کی رہانے امیٹیوں کے اکثریت نے بائیڈن حکومت کو ناکام قرار دے دیا ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ پاکستان کی ورڈ کپ ٹیم کونسی ہوگی دورہ آئرنینڈ اور انگلینڈ پاکستان ٹیم کا سپین بولنگ کوٹ ساتھ نہ لے جانے کا امکار امریکہ میں کرائے گئے حالیہ سروے میں امریکیوں کی اکثریت نے صدر بائیڈن کے دورہ حکومت کو ناکام قرار دے دیا امریکی نشریاتی دارے کے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق صدر ڈالنڈ ٹرمپ مقبولیت میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سے آگے ہیں سروے کے مطابق امریکی ووٹرز کی بڑی تعداد یعنی 49 فیصد میں سابق صدر ٹرمپ مقبول ہے جبکہ موجودہ صدر بائیڈن کی مقبولیر 43 فیصد ووٹرز میں سے ہے سروے کے لطائج کے مطابق 55 فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کا دورہ حکومت ایک کامیاب دور تھا جبکہ 44 فیصد کے مطابق ان کا دورہ حکومت ناکام رہا دوسری جانب 61 فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ موجودہ صدر بائیڈن کا اب تک کا دورہ حکومت ناکام رہا جبکہ 49 فیصد نے اسے کامیاب دور کہا ریپابلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والوں میں سے 52 فیصد نے ٹرمپ کے دورہ حکومت کو کامیاب کرا دیا جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والوں میں سے ترہتر فیصد نے ہی صدر بائیڈن کے اب تک کے دورہ حکومت کو کامیاب کہا کسی بھی جماعت سے تعلق نہ رکھنے والوں میں سے 51 فیصد افراد نے ٹرمپ کے دور کو کامیاب کرا دیا جبکہ 37 فیصد نے صدر بائیڈن کے اب تک کے دورہ حکومت کو کامیاب کہا چودہ فیصد امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں دونوں صدور کا دورہ حکومت ناکام رہا جبکہ آٹھ فیصد کے مطابق دونوں حکومتیں کامیاب رہیں امریکہ کے ریجسٹرٹ ووٹرز میں سے سیتالیس فیصد سمجھتے ہیں کہ صدر بائیڈن کی حکومت ناکام جبکہ سابق صدر ٹرمپ کی حکومت کامیاب رہی البتہ تیس فیصد کا خیال ہے کہ صدر بائیڈن کی حکومت کامیاب اور سابق صدر ٹرمپ کی حکومت ناکام رہی پاکستان کے ورڈ کپ ٹیم کون سی ہوگی سابق کرکٹر وقار یونسور بازیز خان کے بعد معروف بھارتی کمپیٹیٹر ہرشا بھوگلے نے بھی پاکستان کے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے اپنے پندرہ رکمی سکارٹ کا انکشاف کر دیا بھارتی کمپیٹیٹر نے کپتان بابر آزم محمد رزوان سمید نوجوان سائم ایو فخر زمان اور عثمان خان کو ٹاپ آرڈر میں جگہ دی ہے جبکہ میڈل آرڈر میں آزم خان آل راونڈرز میں افتحار احمد اور شاداب خان اور بطول سپن اٹیک کی حیثت سے ایمار وسیم کو سکارٹ کا حصہ بنایا ہے بالنگ میں ہرشا بھوگلے نے شاہن شاہ فریدی محمد عامر اور نصیم شاہ کو شامل کیا جبکہ ہارس روف اور زمان خان کو بھی ان کے ہمراہ رکھا گیا جبکہ سپن کے لیے عبرار احمد کے آپشن کو استعمال کیا ہرشا بھوگلے کا پندرہ رکنی سکارٹ کچھ یوں ہے دورہ آئرلنڈ اور انگلینڈ پاکستان ٹیم کا سپنگ بولنگ کوچ ساتھ نہ لے جانے کا امکان دورہ آئرلنڈ اور انگلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا سپنگ بولنگ کوچ ساتھ نہ لے جانے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیوزلینڈ کے حلاف سیریز میں سید اجمن نے بولنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں انگلینڈ اور آئرلینڈ کی کنڈیشنز میں سپن بولنگ کوچ کی ضرورت نہیں ہے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں قومی ٹیم کے سپورٹ سٹاف نے سید اجمن کے علاوہ ردو بدل کا امکان نہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے سپن بولنگ کوچ کا فیصلہ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کریں گے ذرائع کے مطابق سید اجمن کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں سپن بولرز کو تیار کرنے کی ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے بنگا دیش کے خلاف سیریز پر کبھل کوئی ٹیم کے سپنرز کا کیمپ لگایا جائے گا اب تک لیٹ نہ ہی دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی اینل اور ہمارا سیسٹر ٹی وی چینل دیشی ٹی وی یو ایسے جہاں پر انگلیش اردو اور پنجابی نیوز بلٹنز دیکھنے کو ملیں گے اس لئے کے ساتھ بہت سارے انڈیٹیمنٹ کے حوالے سے بھی آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو بزرک کا نام بلکل نہ بولیے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا جازت اللہ حافظ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی خوراک کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایسے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ ویزٹ کریں